کشان یوجنوں کے ذریعے گاؤں کو سشکت بنانے میں جوٹی ہے تاکہ گاؤں مضبوط ہو اور راستوں کو بل مل سکیں سرکار کے ساتھ مل کر ویبین سنستان بھی اس کاریے کو آسان بنا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان پریانسوں سے گرامیڑوں کو پرگتی کی راہ سے جون پانا کتنا سنبھاؤ ہوا ہے زمینی حقیقت کیا ہے جاننا ضروری ہو گیا ہے یہی جاننے کے لیے ڈیڑی کسان کی کسان یادرہ آج گاؤں گاؤں گھر گھر جا کر اصل حقیقت کی پرطال کرے گی آج ہماری یادرہ کی منزل ہے اتر پردیش کا امروحہ زلا نوشکار بہت سوالگر ڈیڑی کسان دیکھ رہا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ رادی کا چودری امروحہ ڈسٹک ہے اور آج اس جیلے کو سمجھنے کے لیے ہم پہنچ گئے ہیں اس گاؤں کی پرطال کریں گے کہ یہاں کی مہلائے یہاں کے کسان اور یہاں کی عام جنتہ کیا وکاس کی کڑی سے جڑ پا رہی ہے اور اگر وکاس ان کے گھر تک پہنچ رہا ہے تو کتنا وکاس سرکاروں نے جو کہا ہے وہ ان کے دعوے ان کی سچائی کتنی سچ ہے اس پر بات کرنے کے لیے آپ بھی ہماری سیاترہ کا حصہ بنیے ہم اپنی یاترہ کے لیے نکل چکے ہیں ڈلی سے قریب 190 کلومیٹر چلنے کے بعد ہماری ٹیم امروحہ کے گجرولہ شیطر میں آ پہنچی ہے ازوار اچھی بارش ہونے سے چہو اور ہریالی کی ہریالی نظر آ رہی ہے لہلاہتی فصل دیکھ کر کسان بہت خوش ہیں ہم گجرولہ کے گاؤں میں داخل ہوئے تب ہی ہماری نظر اس گھر پر پڑی ایک بڑی کسان مہیلہ اس عمر میں بھی اتنی ارجا کے ساتھ پشو کی سیوہ کر رہی ہیں ہم تھوڑی دیر رکے ہیں ان کے کام ختم ہونے کا انتظار کیا کام ختم ہوتی ہی ہم بزرگ مہیلہ کسان کے ساتھ اس کھاٹ پر بیٹھ گئے اور سب سے پہلے اس عمر میں اتنا سوست رہنے کا راز پوچھا تو بزرگ کسان مہیلہ مسکرہ دی ہم گاؤں کے دوسرے انداتاؤں سے ملنے کے لیے باہر نکلے تب ہی ہماری ملاخات اس مہیلہ کسان سکھوئی جو دگد ویوسائے کو اترکت آئے ارجت کرنے کا ذریعہ بنا کر بے حد خوش ہیں ہمارے یہاں یہ ایک ہی ڈیری ہے یہ گاؤں میں اور بی ایس کی مسین لگی ہوئی ہے گاؤں کی مہیلہ 32 مہیلہ آتی ہیں دودھ دینے 32 گھروں سے دودھ آتا ہے سبی کو پیمنٹ ٹائم پر ملتا ہے یہ دودھ یہاں سے نپ کے آگے جاتا ہے پہلے سے بہت زیادہ آسانی ہے ہمیں ہر کام میں ہمارے گاؤں کی مہیلہوں کو بھی اچھے آمدنی ہوتی ہے ہمیں ہمارے گھر پریبار کا پورا خرچ اچھے سے چل جاتا ہے پہلے جیسی پریشان ہی نہیں امروحہ کے گچرولہ کے گاؤں میں ایک بات جو کومن ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر گھروں میں پشدھن ہیں اس کی ذمہ داری مہیلہوں کے کندھے پر ہے چارہ کھلانے سے لے کر دودھ نکالنے بیری یا بیل سی سینٹر پہنچانے تک لگ بھگ سارا کام مہیلائے ہی دیکھتی ہیں جاگ رکتا اتنی کہ آسانی سے مارکیٹ لنکیج پانے کے لیے مہیلائے سوئم سائتہ سمو اور ایف پیو سے جڑی ہوئی ہیں شیطر میں سنچالیت اسپرش سوشل فاؤنڈیشن کے کارکرم پربندن آنو جیادہ بتاتے ہیں کی ناباد کے سیوک سے آج ان کی سنسطہ نو سو پچاس سے زیادہ سوئم سائتہ سمو چلا رہی ہے ان کی سنسطہ کا فوکس زیادہ سے زیادہ کسان مہیلاؤں کو جوڑ کر آتنیر بھر بنانے پر ہے آج سوئم سائتہ سمو کی سائتہ سے ہر گاؤں میں بیل سی سینٹر استھاپیت کیے گئے ہیں جس سے کسانوں کو اپنا دودھ اتبادن بیچنے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا نمستے میرا نام منو جیادہ پہ میں کارکرم پربندک ہوں اسپر سوشل فاؤنڈیشن کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2015 سے ہماری اسپر سوشل فاؤنڈیشن کی طرف سے سوئم سائتہ سمو کا گھٹن کیا گیا برتمان میں ساڑھے نو سو سوئم سائتہ سمو ہیں جو اچھے طریقے سے سنچالیت ہو رہے ہیں یہ نبات کے سپورٹ سے 2016 میں کارکرم آرم ہوا اور جس میں جتنے بھی سمو بنائے گئے وہ ست پرتیسط ان کا کریٹیٹ لینکیج ہوا خاص کر کر کے یہ ڈیری فارمنگ سے جڑے ہوئے سدرسیوں کو ہم نے اس میں ایڈاؤن کیا تاکہ ان کی آجیویکہ کو ہم لوگ بہتر طریقے سے بڑھا سکے آج کی سمیہ میں جتنی بھی مہلائیں ہیں سارے پسو پالن کرتی ہیں ان کی نیامیت آمدانی بڑی ہے اور یہ ہر مہنے دس سے پندہ ہزار کی آمدانی کر لیتی ہیں ان کا دودھ کا بیپار کو مارکٹ لینکیج کرنے کے لیے ہم نے ہر گاؤں میں سمو کے مادیم سے بی ایل سی سنٹر ایسٹیبلیسٹ کیا ہے اور بی ایل سی کے مادیم سے ہم نے ایپیو کے ساتھ ایڈ کر کر کے جے کے ڈیری اومنگ ڈیری ہے اس کے علاوی ان کمپنیاں ہیں مارکٹ میں ہم لوگ دودھ کا بیپار کو سیل کرتے ہیں سوہم سایتہ سمو کے مادیم سے گاؤں گاؤں میں کھلے بی ایل سی سنٹر پر مہلائیں دودھ اتپادن لے کر آتی ہیں شیطر میں ہیڈ ویری پلانٹ کمپنی کے ہونے سے کسانوں کا دگد اتپادن کبھی رکھتا نہیں ہے کمپنی میں تینات شیورام شرما بتاتے ہیں کہ وہ دودھ کی گھڑواتے کی چانچ کرنے کے بعد اسے آگے پروسس کے لیے بھیج دیتے ہیں میرے نام شیورام شرما ہے اور یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر دودھ جو کسانوں کے دوارہ آتا ہے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس ٹیسٹنگ میں ہم لوگ کھوچتے ہیں کہ جو بھی ملاوٹ اگر کوئی کسان یا پھر کوئی دودھ سنچالک کر رہا ہے وہ ہمارے دوارہ پائی جائے اگر اس کا دودھ اچھا ارگنیک ہوتا ہے تو یہاں پر اس کسان کو دودھ کا اچھ ملے اور ملتا ہے اور یہاں پر اس دیری میں زیادہ تر دودھ مہلاؤ کے دورہ دیا جاتا ہے مہلاؤ کو ویپار کا اچھت ملے بھی ملتا ہے اور اس ٹیسٹنگ سے زیادہ تر ملاوٹ ہم لوگ یہاں پر پال لیتے ہیں دودھ میں کی اگر کسی بھی پرکار کی جیسے کوئی ہم نے بھی اس دیری کمپنی کے بھی تر جا کر دیکھا کی کس طرح سے پروسسنگ یونٹ کے زریعے ملک کو پروسس کر دہی پنیر کھووا گھی بنایا جا رہا ہے کمپنی کے کرمچاری حمید الرحمان بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں تیار ملک پروڈکٹ کی مانگ نورٹ ریسٹ سے لے دلی ان سیار چنڈ گڑ جیسے شہروں میں ہیں خاص کر پنیر کی گھڑو تا پون پنیر تیار کرنے کے لیے ان کی پروسس سنگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جی میرا نام حمید رحمان ہے میں اومنگ ڈیری لیمیٹیڈ میں پنیر پروڈکشن پروسس کا شیفٹ ان چارج ہوں تو ہمارے یہاں پر پنیر بنتا ہے تو اس کے لیے ہم دودھ جو لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس دودھ کو جو گرم کرتے ہیں اس کو 90 گرم کرتے ہیں پھر اس کو دس منٹ تک کیلئے ہولڈ کرتے ہے پھر جا کے ہم اس دودھ کو دودھ دوارا اس کو فالتے ہیں پھر فالنے کے بعد ہم اس سے اتنا پنیر بنتا ہے اور ایک بنتا ہے تو اس وے کو ہم کہتے فیلٹر آؤٹ کر لیتے اور جو پنیر رہتا اس کو مولڈ میں ڈال دیتے مولڈ میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو پریسنگ کرتے پریسنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کہتے چیلڈ وارٹر میں تھندے پانی کے اندر ہم اس کو دیپ کرتے دو سے تین گھنٹے کے لیے پھر اس کو جب دیپ جو ہمارا دیا گیا اس کو میچ جب کر جاتا تو اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے پیکنگ کرتے پھر ہم اس کو سٹور کر دیتے اور پھر 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 ہمارا نسی آر جاتا گرو گرام سعود دلی میرے چندی گڑ اور کچھ ملاقات اس ٹویری کے جنرل مینجر وجے پھر 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 بتاتے ہیں کہ امروحہ سلے کے گاموں سے آٹھ سے دس ہزار لیٹر دودھ ہر روز ان کی ڈیری پر آتا ہے دودھ اتپادن کو مہیلائیں ایک روزگار کی طرح لے رہی ہیں جسے شیطر میں لگاتار دگ سوال ہوتا ہے اب یہ پوچھنے کے لئے جاننے کے لئے کسان یاتران میں پہنچ گئی یہاں پر سر کی پاس سب سو پہل آپ کا نام بھجے پرکاس اور میں جنرل منیجر مانگ ڈیری ڈیری لیمیٹیڈ ہوں اور پچھلے آٹھ سال سے سنستہ کے ساتھ کام کر رہا اور ابھی کیا ہے ہم لوگ چار ایف پیو کے ساتھ ہم لوگ ہماری سپس سی ایسر ہے وہ ناباد ساتھ مل کر ہم لوگ جو فارمر سہ ہم لوگ ملک پرکیومنٹ کا کام کر رہے اور کسانوں کو اچھی ریٹ پہ ہم لوگ دودھ ات پادم کر کے ایک فکٹری اور ہم اپنا پروڈیکٹ ایف پیو کے ثروب فارمرز کو دیتے ہیں جو اسٹوکرس ریٹ پر ہے جو فارمرز کو دس سے پندر روپے سستہ ملتا ہے اس کی وجہ سے ہم فارمرز ایف پیو ہم سے جڑتے ہیں اور دوسرا ہم اچھی نسل کے پسوشدار میں بھی کام کرتے ہیں اور ان کے لئے اچھی کوالیٹی کا کٹل فیٹس بھی ہم لوگ اتبادن کو دیتے ہیں جس سے کی دودھ میں فیٹ پروٹین کونسٹینٹ بڑھ جاتا ہے اچھا ایک سوال پوچھوں گی کتنا ٹن یہاں پر آپ کا ملک آجاتا ہے ملک دیکھیں ایف پیو کے ثروب ہمارے پاس آٹھ سزدہ سیاہ لیٹر پڑھڑے آتا ہے اور اچھی کوالیٹی کا دودھ آتا ہے جس سے ہم لوگ پانیر کھوہ اور گھی اور دہی ہم لوگ بناتے ہیں اگر آپ نے کہا کہ نسل صدار میں پر بھی آپ کام کرتے ہیں تو ریشیو بھی بڑا ہوگا ہم لوگ ایکچنل میں ہم لوگ ٹوٹل پرکرمنٹ تو ہمارے قریب دو لاکھ لیٹر کا ہے جو ہم فارمرز بیر سے اور ہمارے قریب ساڑھے تین سو ویلیج ہم لوگ گجرولا کے نیروائی کر رہے ہیں اور ایک ہمارا ایم سی سی چلتا ہے سیتا پر میں اور سنبھل ڈیسٹک میں ہے اور بینور میں ہے اور آپ کا مرہ و باڈ ڈیسٹک میں ہم لوگ چل رہے ہیں اس جری پلانٹ کے یونٹ ہیڈ شی نیواز یادو نے باتچیت میں بتایا کی کھیتی کے علاوہ امروحہ کے گاؤںوں کے کسان دکھ دو ویوزائی کو اترکت آئے کا سب سے اچھا سادھن مانتے ہیں ابھی تک زلے کی ہزاروں مہیلائیں اور سیکڑوں گاؤں ڈیریوں تیہوگ سے جڑ کر خود کو آرکھی گروپ سے مضبوط کرنے میں جھٹے ہیں جی میرا نام سری نواز یادو ہے اور میں یہ اس پلانٹ کا یونٹ ہیڈ ہوں جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھی نے بتایا کہ ہم یہاں چار ایپیو کے تھو تو مہیلائوں کو سستی کرر کرنے کے لیے بڑی لیویل پہ گورنمنٹ سے ہرپ لے لے کا جیسے ناواز چنستہ کے ساتھ جڑ کر جو کام کرتے ہیں اس سے جو ہماری مہیلائیں دکھ دوتپادن کرتی ہیں یا یہاں کے جو فارمر ہیں وہ دکھ دوتپادن کرتے ہیں ان کی کوالیٹی بیٹر رہتی ہے اور ہم ان کو فائنسلی سپورٹ کرتے ہیں دوڑ ڈیلی جو ہمارے پاس آتا ہے اس سے ہم ملک پروڈکشن اچھی مشینری ہائی ٹکنلوجی کا یوز کرتے ہوئے اس سے گڑ بکتہ کے پروڈکٹ بنا کے انہی اکمیوں کے اتھرو ہم اپنے فارمر تک پہنچانے کا پریاس کرتے ہیں جس سے فارمر کو ڈائریکٹلی کم پیسے میں اور اچھی گڑکتہ کا پروڈکٹ یہاں پر ہم پروائیڈ کرنے کا پورا پریاس رہتا ہے جس سے ڈائریکٹ فارمر کو لاب ملتا ہے بیچ بیچ میں ہم اپنے فارمر اور مہلاؤں کو اس پلانٹ میں بھلاک کر ٹکنلوجی سے ابگت کراتے ہیں ان کو وزٹ کراتے ہیں ملٹیپل ٹریننگز کرتے ہیں ایکسپرٹ بھلاکے ان کو کئی ٹریننگ پروگرام وغنائز کرتے ہیں جس سے کہ ان کا جو اس کی لیبل ڈبلپ ہو اور اچھا بیجنس میں سہیوک کریں اور آگے بڑھیں دودھ پادن بھی مہلاؤں کی اگر میں بات کروں گزرولہ امروحہ کی بات کروں ان کو جنریٹ کرنے کے ایک اچھا دیکھیں کسان کے لیے کھیٹی کے علاوہ دوسرا جو مکھی بیبسائے ہیں دکھ 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 پادن ہے اور دکھ 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 دن میں بیسکلی مہلاؤں کا بہت بڑا یوگدان ہے مہلاؤں جتنی کرمت کرمتھکتا کے ساتھ اس بیبسائے میں آئیسوسیٹ ہوتی ہیں اتنا سائد پوروس نہیں ہو پاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اس دو ڈسٹک میں پیو چار چلے ہیں اس میں لگ بلگ 269 گاؤں کو ہم نے کور کیا ہے جس میں 9500 سے زیادہ محلاؤں کو ہم نے اس محیم کے تحت جوڑنے کی کوشش کری ہے اور اس کا اچھا ریزلٹ ہے اچھو ربطہ کا ہمارے پاس ملک پریکور ہو گیا آتا ہے اس جیری پلانٹ سے نکلنے کے بعد آدم نربھر ہوتی محلاؤں کی کہانی سمجھنے کے لیے ایک اور گاؤں کی اور نکل پڑے کمرالہ بہادر پر پہنچنے پر یہاں ہماری ملخات سمن اور انیس ویم سایتہ سمجھ کی کچھ سدسیوں سے ہوئی جو سرکاری یوجناؤں کا فائدہ اٹھا کر آج خود کا کام کر رہی ہیں سمن بتاتی ہیں کہ دو ہزار اکس سے پہلے وہ ایک گرہنی تھی سرکار کی نیتیوں اور یوجناؤں کے بارے میں انہیں پتا چلا آج ان کا سمجھ شد سرسو کا تیل پشو آہار سمیت ویبن اتپاد تیار کر کے مارکٹ میں بیچ رہا ہے آج سمن اور ان کے ساتھ درجنوں مہیلائے پوری طرح آتھ نربھر ہو چکی ہیں کسان یاطرہ میں وکاس کی کڑی کو اور سمجھنے کے لیے گاؤں میں پہنچ گئی ہوں اور اس گاؤں میں ہماری مہیلائے یہ گاؤں ہے کمرالہ بہادر پر کہتا ہے کہ آٹھ سو کے آسپاس یہاں کی آبادی ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن گاؤں چاہیے کتنا بھی چھوٹا ہو لیکن وکاس کتنا یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ سرکار کے کتنی یوجنائے یہاں تک پہنچ رہے ہیں دھاراتل پر اب یہاں ان مہیلائوں کا کام دیکھ کر مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب یہ گاؤں جاگرک ہو گیا ہے کسی نے کسی اپو سے یہ سویم ساہیتہ سمو سے ضرور جوڑا ہوا ہے کیا میں سچ کر رہی ہوں جی میں میرا نام سمن ہے اور میں کمرالہ بہادر پر کے رہنے والی ہوں اور میں پہلے ایک ہاؤں سبائیت تھی اور ہم سب ساہتہ سمو کی سدسے ہیں اور اس پر سوڑ نابات کے دوارے ہمارے سمو بنائے گئے ہیں اور سمو میں بھی ہم نے سمو الگ-الگ کام کیے ہیں سبھی محلاءوں نے کیا کیا کام کیا ہے اور سمو کے مادیم سے میہے جیسے کی ابھی ہم نے یہ تیل کا کام سے لے ہے ہمارا تیل کئی انیٹیں لگایا ہوا ہے اور اسی کے مادیم سے ہم نے ایک نابات کے دوارے اپیو بنایا جو جس میں ساس سو ہماری محلے جڑی ہوئی ہیں اور لگ بک چار پانچ لاکھ روپے کا ہم ہر سال اس میں بیاؤسائی کر لیتے ہیں جو محلاؤں کو لاپ ملتا ہے ان سب چیزوں سے اور ابھی ہم اپیو کے ماددین سے ہی ایک یہ جو ہم اس پہلے لگا رکھا ہے محلائے یہ تیل بغیرہ پیکنگ کرتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے آپ کے اپیو میں یہ سوئن ساہتہ سمو کی محلائیں اور کیا کیا کام کرتی ہیں ہمارے سمو میں محلائے فیٹ سپلیمنٹ ہیں پسوار بغیرہ پسوار ہے جس میں پسوار کے لگا لگ جرورتوں کے ایسے کی کھل چوکر ہیں اور فیٹ سپلیمنٹ ہیں اور میرنل مکچر بغیرہ ہیں اور محلاؤں نے اپنا جیسے کی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ سارا سمان رکھا ہوا ہے تو یہ سب ہم خودی پیکنگ کرتی ہیں اور خودی سے سیل کرتی ہیں اچھا یہ بتائیے سرکار کی یوجنہ آپ کے پہنچ رہی ہے جی میم اچھا جب سے آپ اس اپیو سے جوڑی ہیں جب سے آپ اس سوئن ساہتہ سمو سے جوڑی ہیں آپ کی جتنی بھی محلہ یہاں پر ہے کتنا جیبن میں بڑھلا ہوا گیا جب میرے جیبن میں بڑھلا ہوایا اور میرے ساتھ ساتھ جو محلائے جوڑی ہیں ان کے سبھی کے جیبن میں بڑھلا ہوایا ہے اور آمدنی بھی بڑھی ہے اور جو ہر مہینہ تین چار ہار پر ان کے خود سے آمدنی ہو جاتی ہے گھر بٹے جی میم اچھا آپ نے کہا تین سے چار ہزار اور سالہ نے انکم چار ساری چار لاک تو ساری محلہوں نے دشریبوٹ ہوتا ہے جی میم سبھی کو ملتا ہے اچھا ایک چیز اور مارکیٹ سب سے ضرور ہوتا ہے تو آپ کو مارکیٹ کہاں سے ملتا ہے مارکیٹ بھی نہیں ماتنے کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں سبھی سمو کی محلہوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو محلائے جڑی ہوئی ہیں ان کے سبھی کو جرورت ہوتی ہے تیل کی تو جو ہم نے تیل کا ہم نے کام شروع کیا تو یہ سبھی کے گاؤں میں ہمارے لگا لگ جا کے ہم نے اپنا ایک یہاں پہ اوفیس کھو لکھا ہے یہاں پہ ہم سارا سامان رکھتے ہیں جیسے محلہوں سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کس کی چیز کی جرورت ہے تو اسی کے بعد ہم سے ہم اس سامان کو ہمارے پر پوچھوا دیتے ہیں اچھا آپ کس پت پر ہے میں ارجیس پرس ایگرو پروڈیسر کمپنی کی سی ای او کے پت پر ہوں اور یہ آپ کب بنی ہاؤس وائپ سے سی او تک کا سفر آج سننجی کو سن رہے ہیں ایسے کہ کسان یاطرال اور آگے بڑھتے ہیں اور گاؤں میں چلتے ہیں جانتے ہیں ہر گھر کی کہانے کیا یہ جیلا ہے کیا یہ ڈسٹ ہے کیا یہ گاؤں وکاس کی کڑی سے جڑ رہا ہے یا نہیں آرثی کروپ سے پچھڑے ورگوں کو آگے لانے کی منشا سے ویبھن سرکاری بغیر سرکاری سنسطھاؤں نے سنسطھاؤں کا گھٹھن کیا سرکار اور غیر سرکاری سنسطھائیں ان سنسطھاؤں کو تیکنیک گیان پردان کر انیک ویتی سنسطھاؤں سے جونڈنے کا پریاؤس کر رہی ہیں نمشکار آدکا جی میرا نام پربین شکلہ میں مینیجر پشوشل فاؤنڈیشن اس میں آپ نے جو بھی ہمارے میلاؤں سے آپ بات کر کے آ رہے ہیں جہاں پر آپ نے مل کلیکشن سینٹر دیکھا یہاں پر میلاؤں کے سہولیت کے لیے پہلے ان میلاؤں کو ہم پشو پالن کے لیے پروچساہد کرتے ہیں اس کے بعد اگر انہیں کسی میلاؤں کو نیا پشو پالن سرو کرنا ہے تو اسے جو پشو خریدنے کے لیے پیسے کیا ہو شکتا ہے تو انہیں اسجی کے مادیم سے لون دلوا کر کے جو ان کو پشو پالن خریدواتے ہیں اور ان کے جو بیاج در کے ساتھ جو اس کو چکا سکیں اس کے لیے ان کا مارکٹ لنکیج کے لیے ہم نے الگ الگ ڈیری کمپنیوں کے ساتھ اس کا ان کا ٹائی اپ کرایا ہے یہ میلائیں اپنا سبح اور شام میل کلیکشن کر کے جو ہے میل کلیکشن سینٹر پہ آتی ہے اور جیسے ہی یہ میل کلیکشن سینٹر کر کے آتی ہے سات دن کے اندر میں ان کے دودھ کا بھوکتان ان کے خاتے میں ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آپ نے ہمارے ایف پیو سینٹر پہ جو میلائیں سنگٹھین بنا کر کے ارجہ اس پر سیگرو پوڈیسر کمپنی میں جو تیل کا ویوسائی کر رہی ہے فیڈ چوکر خل فٹیلائجر کا ویوسائی کر رہی ہے اس ویوسائی کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں اس چیز کے لیے بھارت سرکار اور ناباد سستہ کے سہیوک سے ان مہیلاؤں کو ہم کمپنی کیسے چلانی ہے اس کی پرسیچھر دیتے ہیں اس کے لیے انہیں کبھی ہم نیام جایپور لے جا کر کے ہم نے انہیں کمپنی چلانے کی ٹریننگ دلائی ہے کہ مارکٹنگ کیسے کرنا ہے کیسے ویوپار کو آگے بڑھانا ہے اس کے بعد ہم انہیں باڈ بینکن شوٹ آف رویل ڈیولپمنٹ لکھناؤں میں انہیں پرسیچھر دلائیا کہ آپ ایک سفل ادھمی کیسے بنے اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کی پچھلے ورس ورس دو جار تیریس چوبیس میں انہیں مہیلاؤں انہیں گاؤں کی مہیلاؤں نے جنہیں کبھل اپنے گھر تک سمیٹ کے رکھا گیا تھا ان مہیلاؤں نے پچھلے ورس اٹھالیس لاکھ روپے کا بیجنس کیا ہے اور چار لاکھ روپے کا منافع کمائیا ہے سال بھر میں تو ان سبھی چیزوں کے لیے ہم بھارت سرکار کو اس پر سوشل فاؤنڈیشن کو ہم جو ہے ناباد سنستہ کو دنیا بات کر دے امروحہ کے گاموں کی اس ویم سائتہ سمہوں سے جڑی مہیلائیں اشکشہ اور غریبی کے باوجود ہار نہیں مانی بلکہ اس سے چنوتی استمجھ کر مخابلہ کر رہی ہیں اور آتنیر بھر بن سماج میں ایک الگ مقام حاصل کر رہی ہیں میرا نام سمنن ہے اور میں فتیبور کی رہنے والی ہوں ہم نے اس سمہوں سے کافی سیکھ ملی ہے مطلب کہ وہاں پر ٹیننگ چلی تھی گجرولہ کے اندر ساٹھ مہیلانے ٹیننگ وہاں پر پرسٹک آئے گئے کافی مہیلائیں وہاں پر روجگاہ کر بھی رہی ہیں اور کچھ ہماری یہاں پر بھی ہیں کم سے کم پندرہ بیس مسینے ہیں یہاں پر بھی سلائی کرتی ہیں کچھ سوٹ کا کچھ جگٹوں کا کچھ کپڑے سلائی وغیرہ کام کرتی رہتی ہیں اب اس کے اندر روجگار ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی مرجی ہے کوئی سلائی کا کر رہی کوئی جگٹ کا کر رہی ہے اب جیسے میں ہوں میں تو کچھ جگٹ سلتی ہوں اور یہ ادھر ہیں یہ سلائی اس کا سلتی ہے کپڑے سلتی ہیں سلائی سے جیبن میں کافی چینجز ہیں مطلب کہ وہ چینجز ایسے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماں باپ نہیں کہہ ماں باپ بہت کچھ کرتے ہیں بچوں کے لئے مگر سلائی سے اتنا ہے کہ بچے اپنا خرچ خود کر لیتے ہیں اگر سیکھ پائیں تو وہ مگر کچھ بچے جو وہ ہوتی نا سوچ جو فہت گلت ہوتی کہ نہیں ماں باپ ہی کریں گے بچوں کو اپنا بھی اپنے اندر ہنر ہونے چاہییں کافی زیادہ جیسے کہ بچے اپنا کام آگے بڑھ سکیجی کوئی پریشانی نہیں ہو اور ہمیں سمجھے کافی ممیلی ہے میرے نام ریتو ہے میں فتیپور کی رہنے والی ہوں یہاں پر جو بے روزگار مہیلائے ہیں ان کے لیے ناباد ایک یوزنا لیکائی ہے سلائی کی جو مہیلہ گھر پہ بے روزگار بیٹھی ہے ان کے لیے یہ یوزنا ہے کہ وہ اپنے آتن نربے بن سکتی ہیں جو اپنے لیے خود اپنے آپ سے اپنا بجنس بنا سکتی ہیں اپنے لیے کچھ کر سکتی ہیں اور ناباد نے ہمیں اس لائق بنایا ہے تاکہ ہم نم سے لے کے اس طرح تک پہنچ سکے اور اس سے ہمیں کافی انکم ہم نے پیچھے ٹریننگ دی تھی ابھی ناباد کی تو پندہ دن کا ہمارا وہ چلا تھا کوٹس وہاں پر ہم نے وہاں پر بیگ اور ڈیجائنگ وغیرہ کہ کون سے کپڑے کس طرح سے ڈیجائنز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ڈیجائن کرے اس سے ہم اتنا سیکھ گئے ہم اپنے کام کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں دھنیوات کرنا چاہوں گی ناباد کے لئے کہ ہمیں اس لائق بنایا اس کے لئے دھنیوات ہماری یادرہ گھر گھر دوار دوار جا رہی ہے یادرہ کے بیچ ہماری ملاقات کچھ گرہنیوں سے بھی ہوئی جنہوں نے باتچیت میں بتایا کہ بیتے ایک دشک میں بہت کچھ بدلتے دیکھا ہے سرکار کی یوجناوں نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے رہی ہے بڑی آسان اچھا لگتا ہے اب کسان یادرہ ایک اور گھر پہنچ گئی ہے اور مجھے گھر پر آرام کرتی ہو یہ اممہ بھی مل گئی نمشکا نمشکا کیا نام آپ کا ریتا ریتا جی کیا کہ یہ سرکار گھر تک پہنچنے کو نہیں پہنچ رہی ہے ہاں پہنچ رہی ہے کیا کام کر رہی ہے کام کر رہی ہے راشن بھی دے رہی ہے مدلہ مجدوروں لوگوں کو اور ویسے جو کسان پینسن آرہے وہ بھی آرہی ہے جو کسانوں کو دو ہزار مہینے گا رہے وہ ایک سال میں آم ہے وہ بھی نیدھی آرہی ہے ہاں بڑے کام کر رہی ہے کون بڑے آگاں کر رہے ہیں موڈی جی اچھا جانتے ہو آپ ہاں اچھا جانتے ہیں سب جانتے ہیں موڈی جی کو کون نہیں جانتا اچھا مالینی پردھان منتر جی مدلاؤں کے لئے کتنا کام کر رہی ہے مہیلہ کوئی کر رہی جائے سے سارے کام مہیلوں کے نام سے ہو رہے ہیں اور بہت دو نام سے تو کام ہے تو یعنی کہ سارے کام مہیلوں کے نام کر رہے ہیں ہاں مہیلہ کے نام ہیں اچھا پہلے سے اور اگر میں پہلے کی بات کروں راج کی بات کروں کتنا بدل گیا آپ کا گاں بہت بدل گیا بزلی آرہی ہے ہاں بھی لی آرہی ہے اور راشن ملتا ہے گاں میں ہاں ملتا ہے موڈی سرکار جانتی ہے کہ دیش کا ایک بڑا حصہ کرشی پر نربھر ہے بات چاہے ارتھویوسطہ کو سنبھالے رکھنے کی ہو یا پھر انبھندار بھرنے کی بات ہو کسان اپنی بھومی کا بہتہ بھی نبھاتا ہے اور یہ بھومی کا کسان اور بہتر تاریخ سے نبھا سکے اس کیلئے سرکار کسانوں کو پوری مدد پردان کر رہی ہے تاکہ آرتھک روپ سے پچھڑے ورگوں کو سشکت کیا جا سکے کیونکہ گاؤں کے وکاس کے بینا وکسط راستر کی کلپنا نہیں کی جا سکتی آج کے کسان یاترہ کو وکاس یاترہ سمجھتے ہوئے یہی ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر چاہے وہ دودھ اتبادن کرنے والے کسان ہو یا پھر ہماری آتمنی نربر بنتی ہوئی مہلائے ہو یا پھر بزنس کرتی ہوئی یہاں کی مہلائے ہو یا پھر ہم نے یہاں کے الگ الگ چاہے باگ کی بات کرے کسانوں کی بات کرے اجولہ یوجنا کی بات کرے سرکار کی تمام یوجناوں کی بات کرے ہر کسی کا محاونہ کیا گھر پہنچے گھر کی جانکاری لی کسانوں تک کتنی یوجنایاں ہیں جو سرکار کے دورہ دی گئی ہیں اور کسانوں کے گھر پہنچ رہی ہیں سمابتی کی اور آگے بڑھوں گی اگر یہ یاترہ آپ ٹی وی پر نہیں دیکھ پائے تو یوٹیوب کے مادیم سے بھی دیکھ سکتے ہیں نوشکار ڈیڈی کسان نے کر لی ہے تیاری یہاں ملے گی پشو پالن کی ہر ایک جانکاری گھر آنگن سے لے کر بیو سائق فارم تک مرگی پالن سے لے کر ریگستان کے جہاز تک بیماریوں سے پشو پالک پلکل نہ ہو پریشان وششگی کریں گے آپ کی سمسیاں کا سمدھان دیکھئے اپنا پشو چکسک ہر نویوار شام سارے چھے بجے دور درشن کسان پر نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام خریشی سٹارٹ اپ میں ہم آپ پہنچے ہیں جالہ ہرلی میں ہم آپ پہنچے ہیں آپ کا سواغت ہے ویلکم تو آئی چھو گریشی سٹارٹ اپ یہ آؤٹلٹ کو کافی بڑی آسا آپ نے بنایا ہے دیکھ رہا ہے واقع یہ پیزہ لا جواب ہے دیش کی آدھی آبادی دیش کی ترقی میں اب پورا سہیوگ کر رہی ہے اب اپر کسان کا بیٹا ہی کھتکی بارے سے دور ہونا سروع جائے تو کھتی کرے گا کون سب سے آسانی طریقہ ہے کھتی پہ کچھ کر رہا what service we can do to the society اس ٹرگل سے نہ ڈرہیں منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا حسلوں سے اڑان ہوتی ہے خریشی سٹارٹ اپ دیکھنا نہ بھولے ہرشنیوار رات چاڑے نو بجے اور پنا پرسارن سوموار شام چار بجے صرف دردرشن کسان پر نوشکار بہت سواگر ڈڈی کسان دیکھ رہا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ رادی کا چودری امروحہ ڈسٹک ہے یہاں کی مہیلائی یہاں کے کسان اور یہاں کی آم جنتا کیا وکاس کی کڑی سے جر پا رہی ہے جو مہیلہ گھر پہ بے روزگار بیٹھئے ان کے لیے یہ یوزنا ہے کہ وہ اپنے آت نربے بن سکتی ہیں ہم نے اس سموں سے کافی سیکھ ملیے مطلب کہ وہاں پہ ٹریننگ چلی تھی گجرولہ کے اندر ساٹھ مہیلہ نے ٹریننگ وہاں پہ پرس سکھائے گئے کافی مہیلہ ہیں وہاں پہ روزگار کر بھی رہی ہیں مجھے یہ چولا گیس چولا ملا گیس سیلینڈر مجھے بلا گیس سیلینڈر اور سرکار کی بہت ساری یوزنا ہے جو ہمیں مل رہی ہیں یہ سرکار گھر تک پہنچ رہی کلے پہنچ رہی ہیں ہاں پہنچ رہی ہیں کیا کام کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں راسن بھی دے رہی ہیں مدلہ مجھدوروں لوگوں کو اور ویسے جو کسان پینسن آب ہے وہ بھی آ رہی ہیں جو کسانوں کو دو ہزار مہینے گا رہے ہیں وہ ایک سال میں آم ہے وہ بھی نہیں دے آ رہی ہیں اتر پردیش سے دیکھئے کارکرم کسان یاترہ بیس اگست منگلوار دوپہر تین بجوے پونے پرساران رات ساڑے نو بجوے صرف دور درشن کسان پر من کی بات ہے جن جن کی سنگرشوں کے کچھ قصے کہانی کچھ سفلتاؤں کی انکہی ویراثت کی امیدیں نئے بھارت کی مہینے کے آخری رویوار کا رہتا ہے بزار برم پتر کے گھاٹ سے ہمالے کے دستار تک ہوتی ہے من کی بات پردین منتری کے ساتھ تو سنیے اس مہینے 25 اگست صبح 11 بجے من کی بات آکاشوانی اور دوردرشن کے سبھی چینلوں پر اس کے اترکت آکاشوانی اور دوردرشن کے یوٹیوب چینل اور پرسار بھارتی کے اپ نیوز آن ایر پر سجیف پرسارن لائف سٹریمنگ کے مادھیم سے تو یاد رکھیں رویوار 25 اگست صبح 11 بجے من کی بات کلکتہ سے نہیں جا رہی ہے کہ وہاں دنگے بہت پھیلتے جا رہے ہیں اسچتی بہت ہی بھینکر ہوتی جا رہی ہے وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنی شکتی اپنی طاقت دکھائے اس کا استعمال کرے ہنڈو ہو یا مسلمان سبھی بھارتی اتھیں سامدام ڈھنڈگے کسی بھی طرح سے انہیں سمجھانا جروری ہے کہ ان کی بھلائی ان کی پرجا کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ بن جائے جانو چھو جیادہ غلط نہیں تھا ملک کے واسطے اتھسا جروری ہے جوش جروری ہے پیار سے بات کرتے ہیں تو کچھ مل سکتا ہے آتھے پر پسٹول رکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا سرطار The Game Changer ہر ربیوار پراتہ ساڑھے گیارہ بجے اور پوناہ پرسارن رات دس بجے صرف ڈیڈی نیشنل پر دیش کا پہلا چینل دیش کا اپنا چینل دیش کا پہلا چینل ڈیڈی کسان بدلتے بھارت کی شان